غنیمت موت سے پہلے اس کو غنیمت جانو اپنی صحت مندی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اپنی جوانی کو بھڑا پہ سے پہلے غنیمت جانو خدا کے لیے اللہ کو راضی کرلو اللہ ہم سے ناراض ہے بحثیت امت ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے لیکن وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے اس کو ناراض کرنا زیادہ مشکلہ منانا تو بہت آسان ہے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام و حضر یعقوب علیہ السلام اکثر سنا ہے وہ کساب لوگوں نے اکثر سنا ہے اکثر سنا ہے وہ کساب لوگوں نے اتنی محبت تھی ایک دوسرے سے حضرت یعقوب اتنی حضرت یوسف سے محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے فراغ میں رو رو کے رو رو کے دینائی بھی چنی گئے اتنی محبت کرتے تھے ۔ حضرت یعظیٰ علیہ السلام اپنے باپ سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ اکثر ان کو یاد کرتے ہوئے رو رو کے رو رو کے بے ہوش ہو جاتے تھے بیتیس سال اللہ نے ہمیں وہ رکھا ہے بجھرے سے بیتیس سال ایک بار حضرت یعقوبر علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اللہ نے مجھے یوسف سے کیوں جتا کر دیا کعبات یہ ہے ایک دن آپ کے بارہ بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے تھے آپ کی نظر ایسے گھونتے 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 جیسے یوسف پر گئی تو ٹک ٹکی بند گئی آپ کی اس وقت ایک سائل جو کہ روزے دار تھا آپ کے دروازے پر آکے کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے نموت کے دروازو میں روزے دار ہوں میرے روزے کا انتظام کرو میری افتاری کا انتظام کرو اس نے تیسری دفعہ یہ بات دیئی اس نے تیسری دفعہ یہ بات دیئی اے نموت کے دروازو میں روزے دار ہوں میری افتاری کا انتظام کرو اس نے تیسری دفعہ یہ بات دیئی پھر آپ کو بدعا دے کے چلا گیا اللہ نے آپ کو اس امتحان میں ڈالا بتیس سال دور رکھا پھر یوسف نے پوچھا عزب جبرائی سے کہ اللہ نے مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا کہا ایک بار آپ شیشے کو دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے آپ کو یہ خیال گزرا کہ ایسا حسین نوجوان اگر کسی کا غلام ہو تو دنیا کی ساری دولت کی جو ہے اس کو نہیں خرید سکتی آپ یہ بات اللہ کو چھینی رکھیں باپ بیٹے گوارک کر دیا بتیس سال بات مل رہے ہیں جب یہ دوسرے سے ملے تو مل کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کے بہوش ہو گئے آسمان کے ملائکہ نے اللہ سے یہ درخواست دیا یا اللہ اس نظر کو ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں تمام ملائکہ کو اجازت دی بار بار ملتے تھے بہوش ہوتے تھے ملتے تھے بہوش ہوتے تھے ملتے تھے بہوش ہوتے تھے تو حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ ایسی محبت تو کوئی اسی سے نہیں کرتا ہوگا فاللہ اللہ نے فرمایا جبرائیل تم کیا کہتے ہو میں اپنے حبیب کی امت کے ایک ایک فرد سے اس سے ستر گنا زیادہ محبت کرتا ہوں ستر گنا زیادہ تو اتنی کو اکتا محبت کرتیں ہم سے حضرت آدم و علی السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ باپ کہیں گھٹی گی دے کتنی بڑی سزا کی anomaly ایک امت آنے والی ہے وہ بنا کر کے معافی ماں میں اللہ کو ماف کرے گا وہ پھر بنا کر کے معافی ماں میں اللہ کو ماف کرے گا وہ پھر بنا کر کے معافی ماں میں اللہ کو ماف کرے گا حضرت موسیٰ علی السلام کی قوم میں جب پچھڑے کو سجدہ کیا چالیس دن مسلسل ہوتے رہے وہ لوگ اللہ سے استغفار مانگتے رہے اللہ باغنے کا اچھا ٹھیک ہے معافی ہے لیکن جس جس کی گردن اس بچڑے کے سامنے چھپی ہے اس کی گردن اترے گی پھر اس کی استغفار قبول ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام روپڑے کہا یا اللہ تم تو بینیاز ہے تجھے کیا فرق پڑھتے دوں ایسی معاف کر دیں کہا نہیں یہ اقبال تیرا نہیں یہ اقبال میرے حبیب کی امت کا ہے وہ گناہ کر کے معافی معافی میں تو معاف کیے جائیں گے تمہیں اور تمہارے آج میں کو انہیں گردنی دربانی بڑھیں گے تو ایسا کریم ہے ہمارا رب ہم اس کو راضی کر لیں ہم اس کو راضی کر لیں کریں گے کریں گے نا اشانہ بہت دیکھو سب سے پہلا کام کرو دو باتوں کا وعدہ کرو ایک تو بھئی ہم سب اپنی پچھلی زندگی جو ہم نے گزاری اس پر سکھ کے دل سے توبہ کریں سکھ کے دل سے توبہ کرو کریں گے نا سکھ کے دل سے توبہ کریں کہ اللہ جس بے رف روی کے اندر ہم نے پچھلی زندگی جو ہمیں گزاری اس پر سکھ کے دل سے توبہ کریں ایمان